یہ جو بجٹ آیا ہے اس کا کتنا لاب کس طریقے سے دیکھتے ہیں ملے گا یا نہیں ملے گا آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے سرکار گوھنائیں کرتی ہے اور اس سرکار کے تک گوھنائیں کوئی کمی کچھ نہیں ہے سورو سے لگر آج تک اس کے اگر جو دس سال کے کاریاں کال میں دیکھیں تو گوھنائوں میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوٹی لیکن ہوا کیا آج تک انہوں نے جو پہلے گوھنکی تھی کہ دو جار بائیش تک کسان کی آبندنی دگنی کر دیں گے کیا ہوا سارا آگڑا سرکار کے پاس ہے کسان کی جمینوں کا ریکار سرکار کے پاس ہے اور جو کرجے کسانوں کا اس کا ریکار بھی سرکار کے پاس ہے کسان کرج مند ہوا ہے آبندنی دگنی کی بات چھوڑی ہے اور بلکہ دگنا کرج مند ہوا ہے کسان تو گوھنائیں کرنے کا پیدا جب ہے جو وہ جمین اس طرف لگو ہوں ایک لاکھ باون ہزار کروڑ کی بات سامنے آ رہی ہے پانچ نئے راجوں میں کریڈٹ کارڈ کی بات سامنے آ رہی ہے نیچرل فارمنگ کی بات کہہ رہے ہیں اسے آپ کیسے دیشتے ہیں دیکھئے ایک لاکھ باون ہزار کروڑ روپے کی بات کی آپ نے کسان کریڈٹ کارڈ کی بات کی آپ نے یعنی کہ کسان کو کسی روپ میں کرجہ دیا جائے گا کرجہ دیا جائے گا نا آج آپ دیکھتے ہوگے کہ اتنے کسان بھائی ہمارے کسان اور مجدور کرجے کی وجہ سے کرجے کی دلدل میں دسکر آتا متیا کرنے لگ رہے ہیں ارے پچھے تو کرجہ پٹیا نہیں اگر نیا کرجہ کا بوجھ اور دینا جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے سورو سے ایم ایس پی کی ڈیمانڈ لاپکاری ملے اس پر سرکار کیوں نہیں آتی ہے کسان کو کرج مقتی کی کوئی جورت نہیں ہے کسان کو لون کی جورت نہیں ہے کوئی لیمیٹ کوئی کرجی کسان کی کوئی جورت نہیں ہے سب سے مین جو ڈیمانڈ ہے کسان کی سورو سے ہی وہ ایم ایس پی کی ڈیمانڈ لاپکاری ملے پسلو کا ایک دن آپ نے سہیت فون کے اندر پوسٹ بھی دیکھی ہوگی جب کبھی نمک ایک روپے کلو تھا تو گہوں کا ریٹ گیارہ روپے کلو تھا اور آج نمک کا ریٹ بائیس روپے کلو ہے تیس روپے کلو ہے کہیں کہیں اور گہوں کا ریٹ ماتر بائیس روپے کلو ہے تو آپ تلنا کی دیئے کہاں سے کہاں نمک کا ریٹ کتنا گونا بڑا ہے اور ہماری جو فصل کا ریٹ کتنا گونا بڑا ہے کسان کو کرجا نہیں چاہیے کسان کو لون لیمٹ نہیں چاہیے کسان کو بڑی فصلوں کا لاپکاری ملے چاہیے بس اور کچھ نہیں ہے اور جب تک لاپکاری ملے نہیں ملے گا کسانوں کا یا مجدور کا ادھار نہیں ہو سکتا اور کسان کو دار نہیں ہوگا تو اس دیش کے بودھار نہیں ہو سکتا